چنے تھے جس قدر گلاب خار خار ہو گئے بنے گئے تھے جتنے خواب تار تار ہو گئے گلاب ہیں نہ خواب ہیں عذاب ہی عذاب ہیں چمن کو پھر پہار دو میرا وطن سوار دو یہ دل یہ جان وار دو میرا وطن سوار دو جناب صدر اموز سامعی السلام علیکم آج جس انوان پر اپنے احساسات کو الفاظ کا رنگ دینا چاہتی ہوں وہ ہے دیکھو چہروں پر ہمارے غلامی کے نیل دیکھو صدر علی وقار قوموں کی زندگی میں بعض پل اس قدر اہمیت کے حامل ہوتے ہیں کہ ان کا تذکرہ دلوں کو جوشو فرو سے بھر دیتا ہے تئیس مارچ انیس سو چالیس منٹو پار کی فضاؤں کو چیرتا مسلمانیں ان کے سماتوں کو چھن چھوڑتا ان کے دلوں میں نقص ہوتا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا یہ نعرہ جنا کے پاکستان کے بنیاد بنا پھر چشم فلک وہ نظارہ دیکھتی ہے کہ اس قوم کی ماں اپنے بے جان جگر گوشوں کو کلیجے سے لگائے سڑکتی ہیں تو کمیل اہو لوحان لاشوں سے لپٹے پچے بلکتے ہیں لٹے پٹے کافلے اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھائے سرزمین پاکستان پر سجدہ ریز ہوتے ہیں لیکن صدر علی وقار ازادی سے مراد تو بے خوفی ہوتی ہے لیکن ہمارے سروں پر تو ہر وقت خوف کی تلواریں منڈلاتی ہیں ازادی سے مراد تو کسی کے تابع نہ ہونا ہے لیکن ہم تو آج بھی انہی جاگرداروں انہی وڈیروں انہی لٹیروں انہی جابر انہی ظالم انہی بے باس اور بے سکمرانوں کے تابع ہیں تو منطقی اعتبار سے ہم آزاد نہیں صدر علی وقار جس ملکی حکومت کا دھانچہ بین الاقوامی استعمار نے بنایا ہو تو میں کیسے کہوں کہ ہم آزاد ہیں جس ملک کو آزاد ہوئے چھہتر برس بید گئے لیکن اس کی عدلیہ کے قوانین کسی اور نے بنائے ہو تو میں کیسے کہوں کہ ہم آزاد ہیں صدر علی وقار ہمارے حکمران تو اس ملک کا سودا کرنے سے ذرا برابر نہیں چوکتے ان کی ایسے بے حصے دیکھ کر یہ الفاظ میری زبان پر بے اختیار آ جاتے ہیں کہ اصول بیچ کے مسند خریدنے والوں نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہوتوں وطن کا پاس تمہیں نہ تھا نہ ہو سکے گا کبھی کہ اپنے حرث کے بندے ہو بے زمیر ہوتوں صدر علی وقار یہ سارا نظام ہی ہمارے ماتے پر کلنگ کا ٹیکہ ہے ہمارے ادارے ہمارے چہروں پر غلامی کے نیل ہیں آپ میں سے اکثر لوگ جب اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اس ملک میں گزار چکے وہ تو بلا شبہ میری بات کی گہرائی سے واقع ہیں لیکن چلیے اپنے نوجوان دوستوں کی آسانی کی خاطر وضاحت کرتی چلوں کے یہاں عدالتیں اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے لگائی جاتی ہیں تم سمجھتے ہو کہ پولیس تمہاری حفاظت کے لیے ہے لیکن در حقیقت پولیس تو قانون کی حفاظت کے لیے ہے تاکہ تم آزاد نہ ہو سکو تم سمجھتے ہو کہ سرکاری اسپتال میں علاج ہوتا ہے لیکن تحقیقت وہاں تم پر تجربے کیے جاتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ یہاں تعلیم کا نظام ہے لیکن یہاں تو تعلیم کا کوئی نظام ہی نہیں تعلیم کا مقصد وقت اب نوکری کے حصول تک محدود ہے تم سمجھتے ہو سرکار تمہاری سنتی ہے لیکن در حقیقت سرکار اپنی سنتی اور منواتی ہے اگر یقین نہیں آتا تو وزیر آسان سے ملاقات کر کے دیکھ لو کیا تم اس ملاقات کا تصور بھی کر سکتے ہو یقیناً تم تو اپنے علاقے کے ایم پی اور ایم اینے تک سے نہیں مل سکتے تو تم مان لو کہ تم غلام ہو صدر علی وقار افسوس صد افسوس ہم نے یہ خطہ زمین تو حاصل کر لیا لیکن آج تک ہمارے حکمران خود بھی غلام ہے اور ہمیں بھی غلامی کا صوت اتارنے نہیں دے رہے انا جو ان کی کچل چکی ہے ضمیر جو انکم مر گیا ہے یہ سچ ہے ذہنی غلام ہیں اب خباستوں کے امام ہیں یہ صدر علی وقار مول کا یہ مسئلہ اب اتنی گھمبی صورت عال افتیار کر گیا ہے کہ ہم رنگ نسل ذات پاس نباس کے طریقوں شادی بیاء کے معاملت تک میں ذہنی غلامی کا شکار نظر آتے ہیں میں نے جب سے ہو سمالا تو میں سنتی آئی ہوں کہ ہم اعزاد قوم ہیں لیکن جب شعور کی سطح کو بھلانگا تو سمجھ میں آیا کہ ہم تو مجبور قوم ہیں لیکن پھر بھی مغرور قوم ہیں ہم اپنے آقا کا نام بیچتے ہیں ماں جیسی دھرتی کے ارمان بیچتے ہیں ضمیر چھین کے انسان بیچتے ہیں دعوے دار تو مسلم ہیں مگر قرآن بیچتے ہیں ازادی کے نام پہ تو فقط ہم ازادی کے انوان بیچتے ہیں ازادی کے انوان بیچتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ افتتام کرنا چاہوں گی کہ جو تیہ کر چکے لمبی مسافت کس لیے کی ہے میں اکثر سوچتی ہوں ہجرت کس لیے کی ہے ہمارے گھر کو ہی گھر کے چراغوں نے جلا ڈالا ہوا نے ہم سے یہ شرارت آخر کس لیے کی ہے آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ